السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کیا آپ سب خیار رہے ہیں دوستو ابھی ابھی میں اوپر چھت پر آیا تھا کبوتروں کو دیکھنے کے لیے صبح میں ہم لوگوں نے اپنے کبوتر کھول جئے تھے اور سارے صبح سے کھولے ہوئے تھے تو جو ابھی میں اوپر آیا میں نے دیکھا ہماری کبوتری کافی زیادہ لنگڑا لنگڑا کے چل لیے سارے نرنہ اس کو ہی تنگ کر رہے ہیں تنگی میں بیٹھ بھی تھی میں جیسی ہمارے دینہ مار کے نیچے اتارا ہوں میں دیکھا کبوتری کافی زیادہ زخمی ہیں کبوتر ہمارے خود ہی خود ہی اڑ رہے تھے بار بار تو جب میں ابھی آ کے دیکھا ہمارے خود ہی زیادہ زخمی تھی خون اس کا بلڈ بہت زیادہ نکل رہا تھا تو میں آپ کو اتنا زیادہ اس کا بلڈ نکل رہے تھے دیکھا بھی نہیں سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے وہ خود ہی خود ہی اڑ گئی ہوگی اور اس کو کسی شکاری پریندے نے پکڑ لیا ہوگا اور اس کو اتنا زیادہ گہرہ زخم نکال دیا ہے بہت زیادہ اس کا گہرہ زخم ہو گیا اور کافی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں فیصل استاد آگئے اور بیٹھی ہوئے چارپائی بھی ابھی اس کا میں نے بٹھایا ہے تو ابھی اس کو جلی سے ہلدی اور تیل لگائیں گے آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں اس کا بلڈ دکھا بھی نہیں سکتا دیکھاتا ہوں آپ کو بلیک سکرین کر کے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اسی لئے ہم لوگ نے ہم نے سارے کبوتروں کے پر وغیرہ کٹے ہوئے تھے ان کے تو ہم نے پر نکال دیا لیکن کچھ کبوتر تھے ہم نے کہا تھا یہ کبوتری ہم نے سیل کیوئی تھی یہ بھاگ کر آئی تھی دیکھیں وہ خود ہی خود ہی اوڑ رہی تھی اس کو باز نے پکڑ کے نوچ دیا ہے تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہ چیک کریں یہاں اس بیچاری کو نہ اتنا گھیرا زخم دے دیا یہ باز نہیں ہے یہ بھی بلڈ اور کہیں سے بھی نوچ اور کہیں سے مجھے نہیں پتا ٹانگ پہ بھی اس کا بلڈ لگا ہے حالت دیکھیں اس کی کیا ہوگئی ہے یہ تو حلدی لائے ہو تم نہیں لائے تو لے کر آتے نہ ہو دیکھو ٹانگ پہ بھی اس کے وہ لگا ہوئے پتہ نہیں کیا کیا ہے خود ہی خود ہی اڑ گئی تھی میں تو نیچے تھا میں خود ابھی ابھی اوپر آیا تھا کبوتر دیکھنے کے لئے میں نے دیکھا یہ نا کافی زیادہ لنگڑار یہ ٹنکی ہے بیٹھی بھی سارے نرس کو تنگ کرے میں نے دانہ مار کے اتارا اس کو میں نے چیک کیا میں بلڈ دیکھا میں سمجھ گیا اس کے ذات کیا ہوئے تو اس کا جلی سے علاج کرتے بیچاری کا بہت زیادہ تکلیف میں یہ بھی سٹیمپ ہے تو دیکھیں گے جدھر جدھر سے بھی اس کو بلڈ نکل رہے ادھر ادھر ہم لوگ ہلدی وغیرہ لگا دیں گے امید ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی آپ دوستوں نے بھی اس کے لئے دعا کرنی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ ہم نے سارے کبوتر بچا کے رکھے ہوئے تھے پر کاٹ کے لیکن ان میں بھی تھوڑا بہت وائرہ سار تھا تھوڑے بہت لکوے ہو گئے تھے تھوڑے بہت کچھ جو ہیں مر گئے اور جو بیچاری کی حالت دیکھیں آنا یہ بھرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں بھی جلی سے پورا بھر دیتا ہوں نا اندر پورا اندر تک بھر دیتا ہوں لوگوں کے کبوتر بلیاں کھا جاتی ہیں ہمارے کبوتر باز کھا جاتی ہیں ہمارے ساتھ الٹا سین ہوتا ہے پچھلی بار تو سارے تقریباً لے گیا تھا ایک تھا وہ بچارہ اسی طرح بچ کے آیا تھا وہ ٹھیک ہوا اس کو دوبارہ سے لے گیا وہ اتنا پیارا کبوتر تھا ہمارا لیکن اس کو دوبارہ سے پکڑ لیا تھا زیرہ کبوتر تھا اب یہ بچاری اتنی معصوم سی کبوتری تھی آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں پہ آگے دھانا کھاری ہوتی تھی اس کو پکڑ لیا اس کی حالت دیکھیں آہا ہو گئی ہے اب اس کو اندر ہی رکھنا اس کو بھار نکالنا نہیں ہے اس کو اڑھانا بھی نہیں ہے اس نے وہ اٹھ بھی نہیں دی بچاری تکلیف گھبرائی بھی ہے بیشتر میں گھبرا گئی بچاری تکلیف چل بھی نہیں پاری تھی وہ دیکھو نہیں اٹھ پاری ہوئی ہے اس کو پکڑا ہے اس کی ٹانگ مانگ پوری شکر ہے ٹانگ پہ نہیں نوچہ اس کو ٹانگ پہ نہیں کٹا پنجوں سے پکڑا ہوگا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہو اس کو فلال رکھ دیتے ہیں اندر ہی اب اور بھی کبوتروں کا دھیان کرنا پڑے یہ بھی کھلا ہوئے ایک دوباز کو بھی پکڑ سکتا ہے یہ بھی اڑھ رہی ہے یہ کبوتر اڑتے رہتے ہیں خود ہی خود ہی اڑھ جاتے ہیں ہم لوگ نے ان کو ایسی کھلا ہوئے مسکیاں کر رہے ہیں اپنا انجوائے کریں لیکن بعض کا کچھ آتا بتائیں ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن بعض ابھی بھی آ رہے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں اور صبح میں بھی اڑھ رہے تھے یہ بہت اچھے اسمان بھلکل صاف ہوا ہے پتہ نہیں کب پکڑا میں نے دیکھا بھی نہیں ابھی ابھی آیا اوپر میں نے دیکھا اس کو موچا ہوا ہے تو دوستو ابھی جو اپنے کبوتر بغیرہ تھوڑے بہت نہ جو باہر کھولے ان کی الگ انتی اندر والوں کی الگ انتی میں نے بھار والی کبوتر گنے ایک کبوتر کم اور تا اور وہ جو اپنے کبوتر بھی موجود نہیں ہے وہ بھی شاید میرے خیال میں اڑ رہے ہیں میں نے اس کو گنا تھا کم تھا آدھا گھنٹا ہو گیا ابھی تک کبوتر نظر نہیں آرہا وہ ہائی فلائنگ کبوتر بھی نہیں ہے اتنا تو وہ اڑتے بھی نہیں ہیں گولا کبوتر ہے وہ ہمارا جو نفتہ سا گولا کبوتر ہم نے پکڑا تھا وہ کبوتر ہے اگر یہ دوباز دوباز گائب ہوتا ہے میں کہتا چلو اڑ رہے ہیں تو نفتہ والا جو کبوتر ہے آدھا گھنٹا ہو گیا وہ بھی پتہ نہیں کہاں گائب ہے آدھا گھنٹا مجھے اس کو دیکھے وہ غائب ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے وہ اڑ رہا بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بھی باز نہیں پکڑ لیا پتہ چلے ایک یہ پکڑا ہو باز نہیں یہ چھوٹ گیا ان سے اور دوسرا والا وہ پکڑ گئی لے گئے ہوں گولا کبوتر تھا اتنا پیارا سا اتنی مستیاں کرتا تھا وہ غائب ہو گیا اس کا نہ میرے کو فکر ہو رہی ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنا ہو گا آدھا گھنٹا تو اس کی اڑان ہی نہیں ہے گولے کبوتر ہو گا آپ کو بھی پتہ ہو گا زیادہ سے زیادہ پانچ دس مناٹھ اڑتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اڑتے لیکن اس کو آدھا گھنٹا ہو گیا وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے اگر آ گیا تو یہ تو اچھا ہو جائے گا نہیں آیا تو پھر سمجھ لیں گے اس کو بھی باز نہیں پکڑ لیا کیونکہ بھاگتا تو وہ ہے نہیں ہماری چھت سے پھلاوہ کبوتر تھا ہمارا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گا ہوتا دیکھیں بچاری کونے میں جا کے بیٹھ گئی ہے بلکل کونے میں بچاری تکلیف کی وجہ سے جا کے بیٹھ گئی ہے باقی کبوتر اپنے کھلے میں وہ وہی ایک غائب ہے بس دیکھیں یہ گولے بیٹھے میں سارے کبوتر بیٹھے میں اس کا بھی مجھے خطرہ ہے اب یہ بھی ایسا نہیں پکڑ کے لے جائے یہ بھی اڑتا رہتا ہے کیونکہ خودی خودی یہ بھی اڑتا رہتا ہے خودی خودی تو ان کو بھی بند کر رکھنا پڑے گا جب صحیح سے چلے جائیں گے باس پھر اڑایا کریں گے اپنے کبوتروں کو ابھی دیکھیں سامنے کبوتر بھی آگے بیٹھا ہو دیں گے لیکن اب میرا اتارنے کا بھی دل نہیں ہو رہا اس کو بلکل بھی اپنے کبوتروں کی حالت دیکھ کے یہ حالت ہوئی ہے دوسرا بھی غائب ہے تو اگر یہ خودی خودی تو اتر گیا اس کو پکڑ لیں گے برنا پھر یہ بھی اپنے گھر چلا جائے مجھے اپنا کبوتر چاہیے وہ پتہ نہیں کدر چلا گیا اتنا پیارا کبوتر تو ہمارا گولہ ہوتا ہے ہمارے بعد چھ سات گنتی کے گولے کبوتر ہیں ان میں سے بھی ایک غائب ہوتا ہے اور بھی لوگوں کے اوٹ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں شاید باز نے ہماری کبوتر پکڑے دوسرا بھی میں نے سارے کبوتر کھول دی اور یہ چیک کریں یہ آرہا ہے ہمارے پتہ نہیں کہاں سے آرہا ہے اتنی فکر ہو رہی تھی میرے کو اس کی شکر ہے یہ واپسی آگیا میرے تو ذہن میں ایسے گھندے گھندے خیالات آرہتے ہیں کہ اس کو بھی باز نے پکڑ لیا ہوگا دیکھیں اب میں نے سارے کبوتر کھول دیا میں دانہ مار تھا تاکہ اگر یہ اوڑ رہا ہوتا ہے یہ بند ہوتا 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 ہے شکر ہے یہ تو واپسی آیا وہ تو کبوتری کا پتہ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہو جائے گی وہ پکڑ لیا تھا یہ دیکھیں یہ آگیا ماشاللہ شکر الحمدللہ یہ واپسی آگیا تو خوشی ہو رہی ہے میرے کو یہ واپسی آگیا میرے کو تو اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ بھی چلا گیا ہو دیکھیں اترتے ہی ایسا ہم مستیاں کر رہا یہ دیکھیں اسی وجہ تھی میرے کو اس کی فکر ہوتی کیونکہ اتنا مستیوں ہلیں گولے کبوتر مستیوں کی وجہ سے بڑے پسند آتے ہیں تو یہ بھی اسی مستیاں کرتا تھا میرے کو اتنا پسند تھا یہ دیکھیں یہ بھی گولہ مستیاں کر رہے ہیں تو میں نے سارے کھول دیا تھے میں نے بولا شاید ہو سکتے اگر اوڑ رہا ہو پتہ نہیں کہاں اوڑ رہا تھا یہ میں نے بولا اگر اوڑ رہا ہو گا تو آ جائے گا اور یہ شکر ہے آ گیا باکیوہ کبوتر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا یہ وہ بھی اپنا دیکھی رہے ہیں ادھر ادھر اگر وہ اتر گیا تو اس کو بھی پکڑ لیں گے مجھے صحیح کبوتر نہیں لگ رہا یہ بھی اسے لگ رہے ہیں اس کو بھی لکوہ ہوا ہے اگر دیکھیں گے یہ اتر گیا دیکھیں کیسی حرکتے کر رہے ہیں اگر یہ اتر گیا نا دیکھیں گے پکڑ کے اس کو اگر یہ لکوہ ہوا اس کو واپس سے چھوڑ دیں گے اوڑا دیں گے اس کو اپنے پانی رکھیں گے کیونکہ ویسی ہمارے کبوتر لکوے ہوگے مر رہے تھے تو اب ہم باہر باہر کے بھی لکوے رکھیں گے پھر اور لکوہ پھیلے گا دیکھیں گے اگر صحیح ہوگا تو رکھیں گے اگر ہلکا سا بھی شک ہو رہا ہوگا نا تو پھر اس کو واپسی سے اڑا دیں گے اگر یہ اتر گیا نا اتر رہا تو نہیں ہوں میں بسے دیکھیں خود ہی خود ہی دیکھ رہے تو قابلی کا ہم نے بند کر دی ہیں ابھی ان والے کبوتروں کو بھی بند کرنے لگیں لیکن ابھی یہ کبوتر کا مسئلہ ہو رہے جس کو باز نے مار رہا نا دیکھیں کتنا زیادہ سوستو کے بیٹھا ہوا ہے اگر ہمیں ان کو یہاں پہ بند کر دیں گے اس کے ساتھ یہ لوگ ہی مار دیں گے اس کو تھوڑا بہت اس کو باز نے مار رہا اس کی حالت ہو کہ یہ لگ دھنا اس کو پورا ہی مار دیں گے مطلب ختم ہی کر دیں گے اس کو تنگ کرتے رہیں گے ابھی چاری ایسی اپنا دم توڑ دے گی تو اسی دیے ابھی اس کا کچھ کرنا پڑے گا بندوباس اس کو کسی اور جگہ پر رکھنا پڑے گا مار کبوتری کو انکال لیتے ہیں یہاں سے اس کو خلال چھوڑا لیں نیچے چھوڑا نہیں چل پا رہا بلکل نہیں کیسا ہمارا ہے ہار باز نے اس بیچاری کو بلکل ہی سوست ہو گئی دے گو مجھے کیا عجیب لگ رہے آر پیاری کبوتری دے ہاتھ پہ آتی دی ہاتھ پہ ہی رہتی دی ہمارے بھولو اور گولو کی درہ پورا دن دی ہاتھ پہ ہی رہتی دی کیونکہ یہ تو کھلی بھی پورا دن ہوتی دی لیکن اب اس بیچاری کا مجھے خمج میں نہیں آرہا کیا کریں اس کا گولی بھی دی ہے پہنے ڈال کی تاکہ اس کا درد کم ہو لیکن تربی نے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اب بتاو اس کا کیا کریں ہم تو تو یہ دیکھیں ہار بیچاری کو بھی ہم لوگ باہر نکال کے لائے تھے سوچ ہی رہے تھے کہ ہم لوگ نے اس کا کیا کرنے ازان سٹارٹ ہو گئی تھی ویڈیو بھی نہیں ہم لوگ بنا رہتے ہیں ایک دم سے اس نے اپنا دم توڑتیا بیچاری نے تو دیکھیں کیا بیچاری کے مو سے بھی بلڈ آ رہے ہیں پورا بلڈ بلڈ آ رہے ہیں حالانکہ اس کو زخم لگایا تھا پیچھے والی سائیڈ پہ یہاں پہ زخم تھا یہ زخم تھا اس کا اور اس کے موز بھی بلڈ آ رہتا اب ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کو کدہ رکھیں سوچ رہے تھے اس پنجرے میں رکھ دیتے ہیں تو میں نے کہا اس پنجرے میں بھی وائرس والا پنجرہ ہو رہا ہے وہ بھی گندہ ہو رہا ہے کافی دیتا تو بس ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے اس کا کیا کرنا ہے اتنی دیر میں نے اس نے بیچاری نے اپنا دم توڑ دیا اتنی پیاری اتنی معصوم قبوتری دینا ہماری بس باز نے آج اس کا کام ختم گیا دیا ہے بہت نہ میرے کو افسوس ہو رہے تو دیکھیں بس باز نے اس کو پکڑ لیا کیسے بتا نہیں سمجھ نہیں ہاری روز اپنی ملتی تھی خود ہی خود ہی اڑتی تھی آج بھی اسی طرح روز کی طرح اڑ گئی تھی لیکن بتا نہیں آج کیسے اس کو باز نے پکڑ لیا اور یہ ہو گیا آپ کے سامنے ہی دیکھیں کیا ہوا ہے اس بیچاری کو مجھے بہت افسوس ہوئے اس کا بس ایک ہی دن میں آج نہ صبح بار بار اڑ رہی تھی مستیوں میں لیکن پتہ ہی نہیں تو ہمیں بھی ایسا ہو جائے گا تو ہم انہا ہم لوگ اس کو برن کر کے رکھتے اس کو دفنا دیں گے تو اس کو بھی میں یہاں پہ دفنا دیتا ہوں بیچاری اپنا ہل آج کی ویڈیو اگر آپ دستوں کو اچھی لگی ہونا تو لائک کر دینا اچھی تو نہیں لگی ہوگی بہت زیادہ برا ہوا ہے ہمارے کبوتر کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہی ہوگیا ایک دم سے آج صبح میں بلکل ٹھیک تھی لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا نصیب میں لکھا ہوگا شاید تو پھر بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ملے گا آپ سے اچھا لائک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ